اسلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آج کی ویڈیو میں بات کروں گی کہ آخر لوگ ذہنی مریض کیوں بن جاتے ہیں وہ کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس کے وجہ سے کوئی انسان ذہنی مریض کہلانے لگتا ہے اور اب نارمل ہو جاتا ہے ذہنی بیماریوں کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے ذہنی بیماریوں کی پچاس فیصد وجوہات جو ہیں وہ اندرونی ہوتی ہیں یعنی اس کی دماغ اور ذہن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور پر پچاس فیصد وجوہات جو ہوتی ہیں وہ بیرونی یعنی محول سے پیدا ہوتی ہیں یا اس کے معاشرے کے وجہ سے یا معاشرے میں ہونے والے مسائل کے وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اندرونی وجوہات میں انسان کے دماغ کا دماغ کے کھولیوں کا یا نیورون ٹراس میٹرز کا ایم بیلنس ہو جانا یا کسی حادثے یا چوٹ کی صورت میں دماغ کو نقصان پہنچنا پریگنسی کے دوران دماغ کی صحیح نشنوان نہ ہو پانا یا پھر پیدائش کے دوران کوئی مسئلہ ہو جانا یا پھر اگر وراست میں کوئی ذہنی مرض آپ کے خاندان میں چلا آ رہا ہے تو اس سے بھی ذہنی مسائل پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں بیرونی عوامل یعنی محول کے اگر بات کی جائے کلپ قسم کے سٹریسر جو ہیں وہ انسان کے ذہنی مسائل یا ذہنی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں گریلو لڑائی جگڑے والدین کے آپس کے لڑائی جگڑے یا گھر میں ہونے والے تشدود کے وجہ سے بھی بچوں میں یا والدین میں سے کسی کو ذہنی مسئلہ یا ذہنی بیماری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ طلاق شادی میں ناکامی یا محبت میں ناکامی بھی بہت بڑی وجہ ہوتے ہیں ڈپریشن ہونے کے اس کے علاوہ بیروزگاری، غربت، زیادہ تعلیمیافتہ ہونے پر جوب کا نہ ملنا یا پھر کام کے اوورلوڈ کے وجہ بھی ڈپریشن کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ دوسرے مسائل کے اگر بات کی جائے تو احساس کم تری جو ہے یا مقابلہ وازی، دوسروں کے ساتھ کمپیریزن یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ذہنی بیماریوں کی ہمارے ہاں جب والدین یا اسادزہ بچوں کو ایک دوسرے سے کمپیر کرتے ہیں ایک دوسرے سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں مثال کو طور پر کہ تمہارا دوست یا تمہارا بائی تم سے زیادہ اچھا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی بچوں میں احساس کم تری پیدا کرتی ہیں اور وہ ڈپریشن یا مقلب قسم کی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں غصہ، چرچرہ پن اور ٹینشن پیدا ہوتی ہے جو اندر ہی اندر ذہنی مسئلے کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ منفی سوچیں بھی انسان کے سٹریس کا باعث بنتی ہیں اور بلاقی انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے معاشرے کے لوگوں کا رویہ بیجا تنکیر بھی انسان کو سٹریس میں مبتلا کرتی ہے تب بھی انسان ذہنی مریض بن سکتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ منشیات کا زیادہ استعمال اور شراب نوشی بھی ذہنی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ کچھ منفی اوامل بھی ہماری ذہنی صحت کے لئے نقصان دے ثابت ہو جوب کا چلے جانا کسی تلک تجربے یا واقعے کا سامنا کرنا مثلا گھر والوں میں سے یا دوستوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جانا کسی ایکسیڈنٹ یا حادثے کا سامنا کرنا جو کہ آپ کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑ جائے اس سے بھی آپ سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پھر کسی ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اس سے بھی آپ سٹریس میں مبتلا ہوتے ہیں اور ذہنی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں کے علاوہ کسی جسمانی سویر بیماری میں مبتلا ہو جانا جیسا کہ کینسر ڈائیبیٹیز یا ہیپٹائٹس وغیرہ جو کہ انسان کو سٹریس میں مبتلا کرتا ہے انسان کو ڈیتھ انزائٹی ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا تو یہ بیماریاں جو ہیں یہ بھی ذہنی مسائل کا باعث بنتی ہیں جیسا کہ گزرشتہ سالوں میں کوویٹ کے وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ڈپریشن ہو گیا تھا تمام واقعات جو ہیں چاہے وہ نرونی ہو یا بیرونی یہ کسی بھی شخص کی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں اور یہ واقعات ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہماری پرسنیلٹی کو وہاں تک کہ ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں مردوں کی نسبت عورتیں جو ہیں وہ زیادہ ذہنی مسائل کا شکار ہوتی ہیں اور عموماً ذہنی مسائل جو ہیں وہ 18 سے 25 سال کی عمر میں پیدا ہوتے ہیں ذہنی مسائل جو ہیں یہ مختلف قسم کے عدویات وغیرہ اور سائیکو تھرپی سے ٹریٹ کیے جا سکتے ہیں میں امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ